پڑھنے گیا تھا پالوں میں کہا تھا اس کو پیرا رہا تھا تیوشن پڑھنے گیا تھا بیک اس کے اطلاق میں تھا تین دن پہلے ہم دکان پہ کام کر رہے تھے ان لوگ انہیں ہماری دکان میں شل پہ کر دونوں آنکھ سے نہیں دکھ رہا ہے اس آنکھ سے نہیں دکھ رہا ہے زخمی ایسے ہو گیا کہ ان کو گاش نہیں تھا دکھائے کچھ بھی نہیں دیتا تھا یہ ساتھ اکتے ہیں یہ اپنا زنم نہیں بنا چاہیے کم سے کم اگر انترنت بند کرنے تھا لیکن فون تو چاہ لو رکھنے سے یہ برابر یہ ہو جیواری بات ہو گئی The people of Jammu and Kashmir were locked down and shut off from each other and the wider world in the run-up to the Modi government's decision to end J&K's special status but the information and communications blackout has continued unrelentingly since then that way the government hopes no information will emerge about the reaction of ordinary Kashmiris to its move and of course the absence of news could then be passed off as popular support as many TV channels are doing during the time I have spent in Srinagar I have been able to confirm that there have been major protests in different parts of the city and that in some areas of downtown the security forces have resorted to tear gas and pellet guns here in Srinagar's SMHS hospital as many as 21 young men and even boys have been brought in with pellet injuries the hospital's administrators didn't want to speak about them but a friendly doctor sent me to ward number 8 where pellet victims are being treated several of them have lost sight in one eye and in some cases the fear is that both eyes may have been lost یہ ہے کہ تیوشن پڑھنے کیا تھا اس کے کنڈے پر بیگ تھا تو تیوشن پڑھنے کیا تھا یہ سیدھا چل رہا تھا تو وانٹنگڑی کھڑے کی وہ نے وہ سراغ ہوتا ہے وہاں سے اس کو پردقا رہا ہے مجھے تیوشن پڑھنے کیا تھا بیگ بھی اس کے ساتھ کہا پہ کس شہر میں یہ یہاں پہ ہے نا نتی پورا ہے بٹ شہر نگر نتی پورا تو تیوشن پڑھنے کیا تھا تو آپ کب سے ہیں یہاں پر اس حسپتال میں کل رہا ڈاکٹر کیا بول رہا ہے اس کا کام کو ملائیٹ نہیں ہے اس کی ملائیٹ سے دیکھئے ہم بارہ مولا سے آئے ہیں گاندربل میں کام کرتے ہیں ہم آج سے تین دن پہلے ہم دکان پہ کام کر رہے تھے ان لوگ انہیں ہماری دکان میں شل پھیکا اور پیلٹ کا گان بھی پھیکا ہماری دکان ہم تین لوگ در تھے تین اوزاکمی ہو گئے ہمارا روزگاری پہلے چھین لیا بند کر لیا تو اس کے بعد یہ کونسی حمدردی ہو گئی آپ کے ملک کے ساتھ کسی کو حمدردی نہیں پیتا ہے پہلے 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 کو اٹھا دیا گیا کس لئے پہلے 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 کیسے ہو گیا کسی ہو گیا ہے لٹ کیا شہر تو آئی چسٹ ورس پہ بھی آیا ہے لینٹ کو بھی آیا ہے لگن ان کو بچ گئے ان کو آنک کو نہیں آیا ہے صرف مجھ آیا ہے دونوں آنک سے نہیں دکھ رہا ہے اس آنک سے نہیں دکھ رہا ہے کیا ہوا آپ کے ساتھ اور کہا پہ ہوا یہ تو حضرت بل سائیڈ ہوا ماندنا کہ حبک پیلٹ شروعات ہوئی ٹائر گیس بھی لگایا لاشتن میں میرے کو پیلٹ آ گیا بہت زخمی ہو گیا جو ابھی یہ تھا نا یہ بھی میرے محلے کا ہے بہت زلم ہو رہا ہے اس ٹائم ہمارے محلے میں اس وقت اگر یہ توڑا گیا ہے تو سمجھو کچھ نہیں رہے گا اس دنیا میں سب کچھ پان ہو جائے گا ہم سب ملیں گے ہم اپنی جان دے گے سب جب تک ہمیں اپنی آزادی نہیں ملیں گے یہ میں نے کہتا ہے یہ پوری کشمیر کہتا ہے پورا کشمیر چلو کوئی بات نہیں اگر نہیں بھی دے گا ہم بھی جانے دیں گے رہے گے دے کے رہے گے دے دیں گے بھی جانے تو جائیں گے یہ بہت کرفی تھا بہت کرفی تھا اور ملٹری والی جو آ رہے تھے نا اس نے کھلٹ گیا اور ہملا بھی کیا فائر پیٹ گیا یہ کس علاقہ تھا درگا درگا حضرت وہی پہ ان لوگ نے فائرنگ بھی کی اور کھلٹ گیا اور ہمیں یہ گلا نہیں ہے دفعہ 373 کا کیا 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 نہیں کیا ہمیں گلا ایک چیز ہے امیشہ ہی گا کہ اس نے اس وقت بیٹے کو باپ سے جدا کیا باپ کو ماں سے جدا کیا بہن کو بائی سے جدا کیا کوئی اکا پتہ نہیں ہے ہماری بہن کا ہماری ماں کا ہے ہمارا بائی کا ہے کوئی کم سے کم اگر اتنا انٹرنیٹ بند کرنا تھا لیکن فون تو چالو رکھنے سے یہ برابر یہودی والی بات ہو گئی مجھے لگا ہے یہاں پہ تھوڑا سا لگ گیا ہے مجھے یہاں پہ اور یہاں پہ اور دوسرا بائی ہے اس کو بازو میں لگا ہے وہ سہر میں لگا ہے اس کو جادہ لگ گئی اس وقت آنکھ میں اس کو لگ گیا یہ روٹی لگا رہا تھا یہی ہمارا قصور ہے ہم نے کیا کیا انہوں نے بولا کہ دکان بند کرو کیا آپ کشمیریوں کو روٹی کھلاتے ہو آپ زہر کھلاو کیا روٹی دو گیا آپ ایسا ایسا کہاں ہوں ہماری دکان میں وہ بیلٹ کا وہ شلت ہے ان کو اسی میں اچھا ہی لگتا ہے کہ کشمیری لوگوں کو اسی طرح مارے اس طرح مارے کسی بھی طرح مارے ان کو ایسا اچھا لگتا ہے تو ہم بھی اسی میں شکر کریں گے ہم بھی پیچھاڑنے والے میں سے نہیں ہے کم سے کم خون تو چالو کر دیتے ہماری بچے کو پیلٹ آیا ہے سبجل آنی گیا تھا ہمیں دو دن کے بعد پتا چل گیا ہے دو دن ہم اس کو دونڈتے رہے ہیں آپ دیکھیں کتنے بچوں کی آنکھوں کی روشنی چلی گئے ہیں کہ ایک آنکھوں پر اٹیک کرتے ہیں ان کے ماں ماں پر کیا ہوگا اگر ان کو اپنا بنانا ہے تو انخلاص سے بنانا ہے تو پیلٹ مارنے سے تو آپ نے نہیں بنے گے پیلٹ مارنے سے تو اور جیادہ جیادہ ہو جائے گا جتنی ہاتھ رہے ہیں کیا اتنی آگ بڑھگی ہے آگ بڑھے گی ہے اندرستان ایک سبر والا ملک ہے تو ان کو سبر کرنا ہے بچے نرم ہو جائے ان کو سمجھ میں آئے کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے اقراب ہو رہا ہے بے رہے ہمارے ساتھ ہوتا تھا آپ کیا ہونینے والا ہے بلکہ پہلر سے نہیں سمجھے گئے ہم موت سے نہیں ڈھرتے ہیں ہمارے پہلے میں بھی جانت اس لئے ہم گزارش کرتے ہیں میں ہر بولی کر کے اگر ہمیں انصاف مل جائے پورے کشمیر کو انصاف مل جائے تب تو سب کی بلائے ہوگی ان کو بھی بہت بلک مارے بہت لڑکا آنکھوں بھی ممارے سب کچھ بھی ممارے اور پھر آپ یہاں پہ اسپتال میں آگئے ہیں اور علاج آپ کا آپ دو دن سے چل رہے ہیں ابھی تک کچھ خبر ملے کہ آنکھ کے ساتھ کچھ بھی نہیں پتا کچھ بھی نہیں پتا اپنا سٹوری کو بتاؤں کیا سٹوری بتائیں گے وہ تو بتا چکے بھجپن سے انہوں نے ہماری سب خوشیاں چھین لیا اب ان کو ہم بھی خوشیاں چھین لیں گے دیکھ دے جاؤ کتنے مجاہد ماریں گے گرگر سے مجاہد نکلے گا یہ کشمیر کا مچک پل جلا رہا ہے اس سے تو زیادہ آگ بڑھ گئے ہیں یہ بچوں کو مار رہا ہے یہ بیچارہ مزدوری کرنے آیا تھا کدھر سے آیا تھا یہ سو کلومیٹر سے مزدوری کر جا رہا ہے کیا کیا تھا اس نے اس کا قصور کیا تھا یہی قصور تھا کہ یہ مزدوری کر رہا ہے اپنے دکان میں کام کر رہا تھا دوسرا یہ بھی یہ کیا کر رہا تھا یہ بھی اپنی مزدوری کر رہا تھا کسی کا کوئی آتا پاتا نہیں ہے بیٹا سکمی ہوا ہے ماں کو پتا نہیں ہے باگ کو پتا نہیں ہے بھائی کہاں ہے بیٹا کہاں ہے یہ لوگ بزدل ہیں بزدل ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ جو قدم سرکار نے لیا تھا تین سرکار ہٹانے کا اور صوبہ کو ایک طرح سے ختم کرنے کا دوبارہ سرکار کو سوچنا چاہئے اس پر دوبارہ کیا اس کو ان لوگ نے ہزار بار سوچا ایک بار نہیں ہزار بار سوچا سوچ کو کھالی سوچتا ہے فیصلہ کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ابھی تو کتنے سال ہوگی پچاس سال دس سال ابھی تک کشمیر آزاد ہوا نہیں کہاں ہوگا آزاد جب تو وہاں کے لوگ ہی ایسے ہیں پتا نہیں کیا ہوگا اس کشمیر کو چاہے رب جانے اب کیا ہوگا ہم نہیں جانتے ہم نہیں چاہتے ایسا ہونے چاہئے ہم چاہتے ہیں یہ سب بند ہونا چاہئے ہم کو آزاد چھوڑا جائے مراہم stairs مجرم آج جس م совет رو ہاں موسیقی